اور کیا کہ رہے ہیں جعبید احمد سنید تو بینا کسی کارن بینا کسی پروکیشن اور بینا کسی وارننگ کے پیڑوں پر بیٹھے ہوئے اوپر دریویوں دوارہ فائرنگ کی گئی اور جو پیڑوں کے نیچے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے دوارہ ہی کا پتر اور بعد میں لاتھیوں سے پرہار کیا گیا پولیس کرمیوں کے اوپر اور یہ جو پہلا پرہار ہوا اسنہوں سے لاکھی دنڈے سے اور ایٹا پتر سے اسی میں ہمارے دو بہادر حدکاری زخمی ہوئے اور بعد میں اس چوڑ کے وجہ سے شہید ہوئے اس کے قدقال بات پولیس دوارہ اپنا پھر سیم بناتے ہوئے اور ریوگنائز کرتے ہوئے اور پولیس بھل کو اکٹھا کرتے ہوئے تکال کاروائی شروع کی گئی اور اگلے گھنٹے گھنٹے کے دوران جتنے اوپدروی تھے ان کو چیلنج کیا گیا ان سے مچہٹہ لیا گیا اور جوہر بھون کو جوہر بھاگ کو پون روپ سے خالی کرائے گیا اس دوران اپتری ہوئے دوارا اپنے کچھ جھوپڑیوں میں جس میں انہوں نے پتہ کتید روپ سے گیس کے سیلنڈر اور گولہ بارود رکھے ہوئے تھے ان میں ان کے دورا بھاگتے سمائے آگ لگا دی گئی جس سے ان جھوپڑیوں میں بسپورٹ ہوئے اس کی آواز دور دور تک مطرہ والوں نے سنی اور ایسا لگتا ہے کہ ان جھوپڑیوں میں جو بسپورٹ ہوا اس کے وجہ سے بھی کئی اوپدروی چوٹل ہوئے اور انتظر کچھ اس میں مارے بھی گئے شام تک پورے علاقے کو خالی کرا لیا گیا اور اب جو ہے جووہر باگ پوری طرح سے ساف ہو گیا ہے ساری اوپدروی وہاں سے ہٹا آئے جا چکے یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ یہ کچھ سمیسے یہاں پر رہ کر کے آس پاس کے لوگوں کو پریشان کر رہے تھے تو جب وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے تو مطرہ کی جنتہ نے پولیس کا سہیوگ کرتے ہوئے ان کو پکڑنے میں مدد کی اور کچھ کے اوپر جگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کیا تو ان پر ہلکا بل بھی پریوک کیا اور بل پریوک کرنے میں کچھ کو چوٹے بھی آئی ہیں کچھ ایسی بھی چوٹے آئی ہیں لاتھی ڈنڈوں کی جو کہ پبلک دوارہ چلائے گئے جس میں کہ ادھک چوٹ لگی اور لوگ اسپتالوں میں بھرتی ہیں اب تک کی سوشگا کے نصار کن ملا کر بائیس اپتر بھی جان گوا چکے ہیں جن میں سے گیارہ آگ میں جھلس کر مرے ہیں وہ آگ جنہوں نے خود لگائی تھی اس میں جھلس کر مرے ہیں اور باقی جو ہیں لاتھی ڈنڈے کی یا ان پرکار کی چوٹ سے مرے ہیں ان میں سے ایک محلہ ہے باقی پروش ہے پولیس کی اور سے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دو جوان ادھکاری شری مکل دیویدی سپی سی پی اور شری سنتوش یادف ویسو فرہ یہ شہید ہوئے ہیں بہادری سے شہید بہادری سے لڑتے ہوئے قانون کی رکھشہ کرتے ہوئے قانون کا پرتم بلند کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں اور آج ان کو شردانجلی دے کر ہم نے یہاں سے بڑی دکھ کے ساتھ ویدہ کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاسن دوارہ اور بیبھاگ دوارہ ان کو ان کے پریوار کو وہ ساری سہایتہ اور مدد اور سانتنا ہم دیں گے آج بھی اور کل بھی اور پرسو بھی جس کی انہیں آوشرتہ ہوگی جس سے کی ان کا جو درد ہے اس پر ہم مرم لگانے کی کسی حد تک ہم سفل ہو سکیں مرم لگانے کی کل ملا کر 23 پولیس والے اسپتال میں بھرتی ہے جن میں سے کچھ کو سائرام کی انجری ہے بولیٹ انجری ہے اور باقی کو دمبیر چوٹے ہے لاتھی رنڈے سی اور میں نے جب ان سے بات کیا تو یہ پتہ جلا کہ ان سبھی کو بے دردی سے مارا گیا اور ان کےوں کچھ کو تو مرا سمجھ کر کے ہی چھوڑا گیا پول ملا کر کے ابھی تک ہم نے 47 کٹے اور 6 رائیفلیں اور 178 زندہ کارتوس برامت کیے ہیں جوارباد سے جو وہاں کے جو لوگ تھے وہ چھوڑ کے گئے ہیں یا ان سے برامت ہوئے ہیں چھوڑ اور 6 موٹ سیکھتے ہیں اور گولہ بارود نسٹ کیا گیا ہے اور بڑی برہمی سے پولس کرمیوں کو مارا پیٹا کیا ہے میں سے کئی قیالات نازک ہے یعنی کہ اب تک 22 اوپر درمیوں کی بہت ہوئی ہے اور اسثانی جنتان نے بھی پولس کا ساتھ جیا ہے ویسپورٹ سے بھی 11 لوگ جن کی آگ میں جھلس کر بہت ہوئی ہے یہ ڈی جی پی جاوی دائمت کریں ہاتھیاروں لاتھیوں سے حملہ کیا گیا تھا اور پہلے سے ہی پیڑ پر بوجود تھے یہ لوگ اور جیسے ہی وہاں پر پولس پہنچی انہوں نے گھیر کر بارا ہے اور اس کے بعد ہی وہاں پر دوبارہ پھر بری تعداد میں فورس کو ڈیپلائے کیا گیا تب جا کر کے مستانی لوگوں کی سیوک سے بھی پورے اس باق کو خالی کر آیا گیا ہے پولس نے رکشن کرنے گئی تھی یہ ڈی جی پی کر رہے ہیں اور اسی دوران ان پر حملہ کیا گیا ہے ایک محلہ بتا رہے ہیں اس پردسل کاری میں جو جس کی موت ہوئی ہے اور کئی پولس گھر میں جن کی حالت گمبھیر بتائیے کیونکہ انہیں لاتھی ڈنڈوں سے بری طریقے سے پیٹا گیا کچھ کو بولٹ انجری بتا رہے ہیں ڈی جی پی اور اس پورے جگہ پر گولہ بارود رکھا گیا تھا بری طادات میں یہ گولہ بارود تھا بتائیے میں نے نام ان میں سے ایک یا دو یا تین ان میں بھی ہو لیکن اگر وہ زندہ ہے تو ان کو ہم چھوڑیں گے جو جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ورود اینسے لگانے کے لیے تاروائی کی جائے گی مشیش روپ سے ایسے لوگ جو اس پورے جو ایلیگل ایکٹویٹی تھی اور راجت تطر تھے اور پورا راجت تطر پھرانا چاہ رہے تھے اس کے جو مکیا ہے اور جو اس کے اگرنی ہیں ان کے ورود ایسے لگائیں گے جس سے کہ ایسا کرنے والے جو ہیں ان کے سبق مل سکے سر کل کتنے لوگوں کی موتیں بھی ہیں کل کتنی موتیں بھی ہیں سر اگر وہ جتنا ہے تو وہ درستان کیا جائے تو سر یہ تو آپ بھی بتائیں گے جو بتا رہا ہوں مجھے جتنا مالوں تا بتایا تو کتنی موتیں بھی ہیں بھائیس اور دو اچھا پورا سیکنس اف ایونٹ سے کیا درستان کس وجہ سے یہ لانڈ اپنیشن 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 اس کاروائی سے پہلے ریسپورمنٹ کرتی اس نے بتائی کاروائی اس کاروائی سے پہلے ریسپورمنٹ ہو سکتی کس نے کی دیکھو دیکھو یہ میسے ٹھیک ہے اس کے باتے کاروائی آلی بتایا رہا کہ کیون لیک سکتی کل یہ بتایا جا کہ کبھی بھی آپ جن سکتی سکتی یہ تو نہیں کہا دی جی پی جابید احمد رام برکش یادو فرار انہوں نے کہا کہ انسے کی کاروائی کی جائے گی رام برکش یادو اور اس کے جو لیڈنگ لوگ تھے ان کے خراب انسے کی کاروائی کی جائے گی اور کسی بھی کو کسی بھی صورت میں بخش نہیں جائے گی ایک سو لگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ڈی جی پی نے کہا اور پولیس والوں کو گوریوں لاتیوں کی چھوٹ ہے اور یہی پولیس کمی گمدی روز سے گھائل ہیں گرفتار لوگوں پر اینے سے لگے گا جتنے بھی ایک سو چوبیس لوگ گرفتار ہوئے ہیں رام رکش یادو پر بھی اینے سے لگا جائے گا یہ ڈی جی پی جا بھی دائمت کر رہے ہیں بھاری تعداد میں اسلحے یہاں سے برابط کیے گئے ہیں 22 لوگوں کی اب تک موت ہوئی دو اور دو جاباز شہیت ہوئے ہیں یہ خود بتا رہے کہ جیسے وہاں پر نیرکشن کرنے گئے تھے پیروں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں پہلے سے ہی بتا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے حملہ بول دیا فائرین کی ہے اور جو لوگ نیچے تھے انہوں نے لاتھی ڈنڈوں سے مارا ہے